اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویوورز آج میں آپ کے ساتھ لیو اپرائیڈ ٹیبلٹس کے بارے میں کمپلیٹ ریویو کروں گی کہ لیو اپرائیڈ ٹیبلٹس کو کن کنڈیشنز پر استعمال کیا جاتا ہے لیو اپرائیڈ ٹیبلٹس کے یوزیز سائیڈ ایفیکٹس کونٹر انڈیکیشنز اور طریقہ استعمال کیا ہے تو ویورز اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میڈیسن سے لیٹڈ انفرمیشن ڈیلی بیسیز پر آپ تک پہنچ دیے تو ویورز لیو اپرائیڈ ٹیبلٹس کی کمپوزیشن ہے لیو سلپیرائیڈ لیو سلپیرائیڈ جو جس میں مور ایلیویٹنگ پوپرٹیز ہیں ویورز اس کے پیکچنگ کی بات کر لیں تو یہ 25 ایم جی اور 50 ایم جی کی سٹرنس میں اویلیبل ہوتی ہے یہ 20 ٹیبلٹس کا ایک پیک ہوتا ہے جو 292 یعنی دو سب بانوے روپے میں آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جاتا ہے تو ویورز اب بات کرتے ہیں لیو سلپیرائیڈ کے یوزیز کی اس کو کن کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے تو ویورز اس سے کہ میں نے آپ کو باتایا کہ اس میں موڈ الی ویٹنگ پوپرٹیز ہیں تو اس کو ڈیپرشن کے پیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے وہ پیشنٹ جن کو کوئی انگزائیٹی ڈیسورڈرز ہیں سٹریس ہے انگزائیٹی ہے دیپرشن ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ذہنی دباؤں کا شکار ہیں اس کے علاوہ اس کو شیزوفرینیا کے پیشنٹس استعمال کر سکتے ہیں شیزوفرینیا بھی ایک میانٹل ڈیسورڈر ہے اس کے علاوہ لو سلپیرائیڈ کے اور بھی یوزیز ہیں اس کو سٹامیک ایسی ڈیٹی کو ریڈیوز کرنے کے لیے ایس او فیجائیٹس کی کنڈیشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی انفلمیشن آف ایس او فیگس ایس او فیگس یعنی جی ایڈی ٹری ایک ہے ہمارا اس میں کوئی پرابلم آ جائے جسنا سٹامیک کی ایسی ڈیٹی بھڑ جائے ہارٹ برن ہو جائے ڈسپیپسیا ہو جائے یعنی بدھزمی وغیرہ ہو جائے اور آنتوں میں کوئی انفیکشن ہو جائے جس کے وجہ سے آنتوں میں بہت زیادہ درد ہو اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو بدھزمی کے کیس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دل کی جلن جب بہت زیادہ میدہ آپ کا تضاہ بنانا شروع کر دیتا ہے تو اس سے دل کی جلن ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی لیوز سلپی رائی ٹیابلٹس استعمال کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ اس کو دماغی بیماریوں یعنی دیپریشن وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو ویورز اسے تمام اس کے بینفیٹس تو ویورز اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو استعمال کی طرح سے کرنا ہے ویورز اس کو آپ نے ہمیشہ کھانے سے پہلے لینا ہے اور اگر آپ اس کو سٹامیک ایسی ڈیٹی کے لیے یا ایسو فیجائٹس کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے ٹونٹی فائی ایم جی کی ٹیابلٹ ایک صبح اور ایک شام استعمال کرنی ہے لیکن اگر آپ اپنے دیپریشن کے لیے یا شیزوفرینیا کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی ٹونٹی فائی ایم جی کی ٹیابلٹ رات کو ایک مٹبہ لینی ہوتی ہے تو ویورز سائی ڈیفیکس کی بات کر لیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ نیند آئے گی بلڈ پریشر لوگ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو نوزیا وومیٹنگ ہو سکتی ہے سکن پر ریشز ہو سکتے ہیں اور سر چکرا سکتا ہے اس کے کونٹر انڈکیشن کی بات کر لیں یعنی کون سے لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو ویورز پریگنٹ فیمیلز اس کو استعمال بلکل نہیں کر سکتی بریس فیڈنگ فیمیلز بھی استعمال نہیں کر سکتی اور وہ پیشنٹس جو لیو سلپی رائیڈ سے اللرڈک ہیں وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے ویورز سے تمام انفرمیشن لیو سلپی رائیڈ ٹیابلٹس کے بارے میں یعنی لیو پرائیڈ ٹیابلٹس کے بارے میں اگر آپ کو انفرمیشن پسند آئی اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تھینک یو اللہ حافظ